بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے ECM کے اندر یوز ہو رہے ڈائوٹ کے بارے میں ڈائوٹ کا یوز ECM میں کس کس جگہ پر کیا گیا ہے اور ڈائوٹ دکھنے میں کیسا ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے چیٹ کیا جاتا ہے پوروڈ وائس میں کیسے لگا ہوتا ہے ریورس میں کیسے لگا ہوتا ہے زینر ڈائوٹ کیا ہے اور ایکٹیفائر ڈائوٹ کیا ہے ان تمام باتوں پر آج ہماری ڈسکس رہے گی انشاءاللہ ڈائوٹ کس طریقے کا ہوتا ہے اور ECM میں کس کس جگہ پر امومن دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ کیوں لگایا گیا ہے یہ بورڈ ہے سولہ سی انتالیس وان سکس سی تھرڈی نائن اس کے اندر یہ سسٹم آئیس ہی رہتی ہے ٹھیک ہے جی آپ یہاں پر دیکھیں یہ ڈائوٹ ہے یہ ڈائوٹ ہے یہ سارے ڈائوٹ لگے ہوئے ہیں یہ چھے ڈائوٹ یہاں پر لگ ہوئے ہیں یہ سارے کی سارے ڈائوٹ جو ہیں وہ ریورس میں لگ ہوئے ہیں ریورس میں ریورس میں مطلب ہے کہ اس کا جو کیتھوڑ سائیڈ ہوتا ہے وہاں پر ٹوائل بورڈ سپلائی دی گئی ہے یہ بورڈ جو ہے وہ اسکارڈا کا بورڈ ہے اسکارڈا کا اور اگر ہم اس کے اندر تیکھیں تو یہاں پر بھی یہ سسٹم آئیس ہی لگے ہوئے ہیں اور سسٹم آئیس ہی کے پاس میں یہ ریورس میں یہاں پر بھی ڈائوڈ لگ ہوئے ہیں یہ بورڈ سترہ سی پچپن کا بورڈ ہے ون سیون سی ڈبل فائب جو مہندرہ میں زیادہ تر یوز ہوا ہے اور اس کے اندر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی یہ ڈائوڈ سسٹم آئیس ہی کے اوپر یوز کیے گئے ہیں اور یہ سارے کے سارے ڈائوڈ چاہے وہ اسکارڈا میں ہو سترہ سی پچپن میں ہو یا کسی دوسرے بورڈ میں ہو سولہ سی انتالیس میں ہو ورنہ فیلوڈک میں ہو سسٹم آئیس ہی کے اوپر لگے ہوئے ضرور ملیں گے یہ جو ڈائوڈ ہے ایک طریقے سے یہ سسٹم آئیس ہی کی سرچھا کیلئی لگائے گے ہیں سسٹم آئیس ہی کی پروڈکشن کیلئی لگائے گے ہیں تو یہ رہی ڈائوڈ کی لوکیشن کے کس جگہ پر اسی ایم کے اندر زیادہ تر لگ ہوئے ملتے ہیں ڈائوڈ کا جو نشان دیے جاتا ہے جس طرح صد ہوتا ہے ڈائوڈ کا نشان یہاں رکھنے والی بات ہے کہ اس سائٹ کو ہم اینوڈ کہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کیتھوڈ اینوڈ کو آپ پلس بھی کہہ سکتے ہیں اور کیتھوڈ کو آپ مائنس بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ڈائوڈ کے دو ٹرمینل ہوئے ایک طریقے سے ایک آئینوڈ اور ایک کیتھوڈ اسی ایم کے اندر کسی اسطحان پر کوئی ایک آئینوڈ لگا ہوا ہے اور آئینوڈ سائیڈ میں وہاں پر پلس ٹویل بولٹ سپلائی ریسیب ہو رہی ہے کہاں پر ریسیب ہو رہی ہے آئینوڈ پر اور یہ سپلائی کیتھوڈ سے آؤٹ ہو جاتی ہے ٹھیک آئینوڈ پر ٹویل بولٹ سپلائی دی اور کیتھوڈ سے آؤٹ ہوئی تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ فاروڈ وائس میں ڈائوڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو کہیں گے یہ فاروڈ وائس میں ڈائوڈ لگا ہوا ہے اگر کہیں پر ڈائوڈ کچھ اس طریقے کا لگا ہوا ہے یعنی کہ کیتھوڈ پر پلس ٹویل بولٹ دیئے کیتھوڈ پر ٹویل بولٹ سپلائی دی کیتھوڈ پر آئینوڈ پر نہیں کیتھوڈ پر تو یہ سپلائی ہے ریورس 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 وائس کہلاتا ہے کہ یہ ڈائوڈ جو ہے وہ ریورس میں لگا ہوا ہے ایک بار اور سمجھ لیجئے کہ اگر ڈائوڈ کے آئینوڈ پر پلس ٹویل بولٹ سپلائی یا کوئی بھی سپلائی ریسیب ہو رہی ہے یہ کہلاتا ہے کہ فاروڈ وائس میں لگا ہوا ہے اگر کیتھوڈ پر ٹویل بولٹ سپلائی دی تو یہ کہلاتا ہے ریورس وائس میں یہ ڈائوڈ لگا ہوا ہے تو ہمارے ECM کے اندر چاہے وہ سسٹم آئی سی ہو چاہے ای جی آر کی آئی سی ہو ٹی ایلی بہت سٹھ بکتیس سکس ٹو ٹری ٹو تو ان سب اس تھانوں پر یہ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ریورس وائس میں ڈائوڈ لگے ہوتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ ریورس وائس کیا ہے فاروڈ وائس کیا ہے اور ECM کے اندر جو ڈائوڈ لگے ہوتے ہیں وہ ادھکتر کرنٹ جاتا ہے اگر کیتھوڈ پر دیں گے تو وہ اینوڈ کی طرف نہیں آتا ہے تو ہمیشہ اینوڈ سے کیتھوڈ کی طرف ایک ہی دشاہ میں یہ کرنٹ بہے گا یعنی کہ پوزیٹیو سے نگیٹیو کی طرف کرنٹ کا فلو ہوگا سترہ سی اکسٹر کا بورڈ ہے سترہ سی اکسٹر کا بورڈ ہے یہ ڈائوڈ لگ ہوئے ہیں یہ ڈائوڈ خراب بھی ہو جاتے ہیں یہ ڈائوڈ لگ ہوئے ہیں یہ بھی خراب ہو جاتے ہیں تو ہم کیسے پتہ لگائیں کہ یہ ڈائوڈ خراب ہو چکے ہیں یا صحیح ہے کچھ بورڈ کے اندر تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بورڈ آتا ہے اور اس کو کھولتے ہیں تو کوئی ڈائوڈ بیچ سے چٹک چکا ہوتا ہے ہیٹ ہو گئے اور کبھی کبھی بلکل دکھنے میں صحیح ہوتا ہے بات جب چیک کرتے ہیں تو وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے تو ڈائوڈ کو کس طرح سے چیک کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم اب بات کرتے ہیں ڈائوڈ دیکھنے کو ملتے ہیں ایسی ایم کچھ اس طرح کی ہوتے ہیں اور وہاں پر ایک نشان بنا ہوتا ہے پہچان بنی ہوتی ہے کہ جیسے یہ نشان بنی ہوا یہ تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ نیگیٹیو سائیڈ ہے یعنی کہ یہ کیتھوڈ ہے آپ جتنے بھی ڈائوڈ دیکھیں ایسی ایم کے اندر جہاں آپ پر اس طرح کا نشان آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ مان لیجی کہ یہ کیتھوڈ سائیڈ ہے ٹھیک ہے کیتھوڈ سائیڈ ہے اور ایسی ایم کے اندر خاص طور سے سسٹم ایسی کے پاس میں اس طرح کی ڈائوڈ لگے ہوتے ہیں اور اس جگہ پر جگہ پر یعنی کیتھوڈ سائیڈ میں پلس ٹویل وڈ سپلائی دیکھنے کو ملتی ہے جیسے کہ ہم نے ایک ڈائوڈ لیا اور ڈائوڈ کے کیتھوڈ سائیڈ ہے یعنی جہاں نشان بنا ہوتا ہے بہاں پر ہم نے کیتھوڈ سائیڈ پر بلیک پروب لگائی بلیک اور اینوڈ سائیڈ کی طرف ہم نے ریڈ پروب لگائی اور ملٹی میٹر کو ڈائوڈ کی رینج پر سیٹ کر دیا سیٹ کرنے کے بعد اب ملٹی میٹر پر ایک ویلیو آنی چاہیے ویلیو آنی چاہیے ویلیو تقریباً آپ ماننے کے چلیئے کہ یہ ویلیو لگ بک 300 سے لے کر اور 600 کے بیچ میں رہ سکتی ہے اگر ایسا ہے تب آپ ڈائوڈ کو ٹھیک مانیں گے اب آپ ملٹی میٹر کی پروب کو پلٹ دیجئے یعنی کہ کیتھوڈ پر ریڈ پروب لگا دیجئے اور اینوڈ پر بلیک پروب لگا دیجئے ٹھیک ہے جیے جیسے ہم نے پروب کو پلٹ دیا ہے پلٹنے پر ملٹی میٹر میں کوئی بھی ویلیو نہیں آنی چاہیے پلٹنے پر کوئی ویلیو نہیں آنی چاہیے کوئی ویلیو نہیں آنی چاہیے اگر ایسا ہے تب ڈائوڈ کو ہم ٹھیک مانتے ہیں ڈائوڈ ایک سیڈ میں اپنی ویلیو شو کرے گا اور پھر پروب ملٹی میٹر کی پلٹ دے ہم تو ویلیو نہیں شو کرنی چاہیے تو اس کنڈیشن میں ہم ڈائوڈ کو ٹھیک مان لیتے ہیں ایک بار اور سمجھ لیجئے کہ ہم نے کیتھوڈ پر بلیک پروب لگائی ہے اور اینوڈ سائیڈ میں ریڈ پروب لگائی ہے اس سمیں ویلیو آنی چاہیے اب یہ پروب پلٹ دیں گے تب ویلیو نہیں آنی چاہیے ایسی کنڈیشن میں ڈائوڈ کو ٹھیک مانا جائے گا تو ایک بار میں اور ریوائز کرا دوں کہ ڈائوڈ کا یوز سسٹم آئیسی کے پاس میں اس شم کے اندر زیادہ تر کیا گیا ہے اور ایک آئیسی ہوتی ہے TLE6232 اس کے پاس میں بھی زیادہ تر یوز کیا گیا ہے ڈائوڈ کا اور سسٹم آئیسی کے پاس میں جو ڈائوڈ لگوئے ہوتے ہیں ان کے کیتھوڈ سائیڈ پر پلس ٹوائیل ورڈ اپلائی آتی ہے اور یہاں پر یہ ڈائوڈ سسٹم آئیسی یا TLE6232 آئیسی کی سرچہ کیلئے لگائے جاتے ہیں تاکہ جو ایکچوئیٹرز ہیں اگر وہ کسی کارن سے شورٹ ہوتے ہیں یا ان کی کوائل آپس میں مل جاتی ہے تو وہ سسٹم آئیسی کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں تو ڈائوڈ یہ سسٹم آئیسی کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں ڈائوڈ جو ہے وہ ہمیشہ ایک دشا میں کرنٹ کو فلو کرتا ہے یعنی کہ اینوڈ سے کی طرف کرنٹ کو فلو کرتا ہے ٹھیک ہے ایسی ایم کے اندر جو ڈائوڈ ہوتے ہیں وہ دو طرح لگے ہوتے ہیں یا تو فوروڈ وائس میں لگے ہوتے ہیں یا ریورس وائس میں لگے ہوتے ہیں تو ریورس وائس کا مطلب کیا ہے یا جو دیکھ چکے ہیں آپ فوروڈ وائس کا مطلب کیا ہے یہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں آج کا ٹرپک بس یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو جلد لے کے آئیں گے اس میں بھی ایسی میں کسی خاص کمپنینٹس کے بارے میں آپ کو ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اور جو بھائی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں نیو بیچ سٹارٹ رنے والا ہے تو وہ ہم سے اسی نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں ہمارا جو ٹائم ہوتا ہے کلاس کا رات کو نو بجے سے لے کے گیارہ بجے آن لائن لائف کلاسز ہوتی ہیں اور ایڈمیشن ہم انہی بھائیوں کو لیتے ہیں جو پہلے سے یا الیکٹریشن بھائی ہے یا آپ اس فیلڈ میں آلیڈی ایسیم کا کام کر رہے ہیں تو وہ بھائی ہم سے سمپر کر سکتے ہیں کوئی بلکل فریشن بندہ ہے نیو بندہ ہے ان کا ایڈمیشن نہیں لیتے ٹھیک ہے ایسیم کا کام کافی محنت کا کام ہے آسان نہیں ہے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا ہے اور جو بندے محنت جو بندے محنت کرنا چاہتے ہیں کوشش بہتر کرنا چاہتے ہیں بہی سمپر کریں انشاءاللہ جلد ملافات ہوگی thank you so much